دوہزار انیس میں پاس ہوا دوہزار چوبیس میں الیکشن کا بیوگل بجنے سے چند دن پہلے سی اے اے کا نوٹیفائی کیا جانا شاید اسی سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ بی جے پی مذہب کا استعمال کرنا چاہتی ہے آنے والے پارلیمانی الیکشن میں اور بی جے پی کا ہمیشہ اگر نشانہ رہا ہے تو مسلمان رہا ہے سی اے اے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو چن کے صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہے یہ بی جے پی کی کوئی نئی سیاست ہے نہیں یہ پہلے سے ہی ان کا روائیہ رہا ہے لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کیونکہ ابھی تک تو لگ رہا تھا کہ بی جے پی والے چار سو سیٹوں کا دعویٰ کر رہے تھے بی جے پی والے یہ کہہ رہے تھے کہ اب رام اندر کے بعد وہ ہار ہی نہیں سکتے لیکن کہیں نہ کہیں شاید ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہے اور اس لیے ان کو یہ نئے نئے ہتھیار جو ہیں وہ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں اور الیکشن سے پہلے انہوں نے اس ملک کے مسلمانوں کو رمضان کا توفہ دیا اور سی اے کو نوٹیفائی کیا جس بات کو لے کے ہمیں بڑا افسوس ہے ہمارے لوگ ان سے ملے ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی کہ پارلیمنٹ اور اسیمبلی کے الیکشن جو ہیں ہمیں دونوں ایک ساتھ ہونے چاہیے آگے جا کے وہ کیا کریں گے وہ دیکھنا ہے ہمیں دیکھنا